سوشانت معاملے میں ریا سی بی آئی جانچ بھی ریا کو لے کر شروع ہو گئی ہے اور ریا چکرورتی کو ان سی بی نے تو پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے لیکن مہراشر کے پال گھر میں سنتوں کے لیے جو نیای کی لڑائی ہے وہ اب بھی ادھوری ہے ہم آپ کو سوشانت کیس پر لگاتار سارے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں لیکن مہراشر کے پال گھر میں جو ہوا اسے ہم بھولنے نہیں دیں گے یہ مہم ہم لگاتار سالاتے رہیں گے مہراشر پولیس سی بی آئی جانچ کی عرضی خارج کرنے کی اپیل کر رہی ہے لیکن سنتوں کے لیے زی نیوز کی یہ مہم جاری ہے ہماری لڑائی انصاف ملنے تک چلتی رہے گی اور اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ پال گھر ماملے میں سی بی آئی جانچ کب ہوگی انصاف کب ہوگا مہراشر کے پال گھر میں کروٹا سے مارے گئے انصاد ہوں کو نیایے کب ملے گا کون نہیں چاہتا کہ پال گھر ہتیا کان کی سی بی آئی جانچ ہو اور کون سا راز چھپانے کے لیے مہراشر پولیس سپریم کورٹ میں سی بی آئی جانچ کا ویروت کر رہی ہے مہراشر پولیس نے سپریم کورٹ میں حلق نامہ دائر کر کے کہا ہے سی بی آئی جانچ کی مانگوالی یاچی کا خارج ہو یاچی کا کرتا پر جرمانہ بھی لگایا جانا چاہیے عدالت میں دیئے حلق نامے میں کہا گیا ہے کہ 18 دوشی پولیس کرنیوں کو الگ الگ سہزا دی گئی ہے اور ان میں سے کچھ کو سیوہ سے برخاست کر دیا گیا ہے اور کچھ کو انیواریہ سیوہ نمرتی دے دی گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مہراشر پولیس سی بی آئی جانچ سے کیوں گھوڑا رہی ہے اس گھٹنا کی ویعاپک اور پوری جانچ ممبئی مہراشر کی پولیس نہیں کر سکتی اس لیے اس جانچ کو سی بی آئی کو سوپنا چاہیے جو اس گھٹنا سے جڑے ہوئے ہر پہلو کی جانچ کریں ویعاپک شریانتر کا پردہ فاش کریں یہ مہراشر پولیس ہی تھی جس پر خشانت کیس ہوئے ٹرکس کے کاروبار کو چھپانے کا آروق ہے اور یہ مہراشر کی پولیس ہی ہے جو پال گھر کے کیس کے بعد لگاتار سوالوں میں ہے ان کو جب چوکی سے نکالا گیا تو یہ سارے گھیر کے کھڑے ہیں اور اس کے بعد ان کی بھگا بھگا کے مارنا یہ ایک سوچی سمجھی کونسپیرس ہی ہے پورے ویڈیو میں پچیس اسلٹر کلیر کٹ دکھ رہے ہیں تو یہ ایک سو بیس کو آرسٹ کرنا یہ اپنے آپ میں کیس کو ویک کرتا ہے پال گھر میں سولہ اپریل دوہزار بیس کو ہوئے اس ہتیاکان میں اب تک وشوستنی جواب نہیں مل پایا ہے کہ لوکڈاؤن کے وقت کیسے اچانک بھاری بھیٹ جمع ہو گئی کیسے سادھوں کو بچہ چور بتا کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا اور پولیس نے خود نردوش سادھوں کو بھیڑ کے حوالے کیوں کیا پیورو ریپاوٹ